نمسکار میں ہوں شپیتا جھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں سات بجے سات سوال بیہار میں بار سے حالات لگاتار بگڑ رہے ہیں ندیوں کا ویگ تھامنے میں تڑبند پھیل ہو رہے ہیں تڑبندوں کے دفست ہونے کے ساتھ ہی بار کا پانی نئے نئے علاقوں میں فیلتا جا رہا ہے اور لاکھوں کے آبادی بار کے بھیشن سنکٹ سے جوچنے کو مجبور ہو رہی ہے ایسے میں ہمارے آج کے ساتھوں سوال اسی مددے سے جڑے ہوں گے اور اسی سے جڑا ہمارا آج کا پہلا سوال ہے ہمارا سوال ہے کہ بار کے بعد کیسے ہیں بیہار میں حالات آپ کو بتا دے کہ بیہار میں تڑبندوں کا ٹوٹنا لگاتار جا رہی ہے ایسے میں بار کا پانی تیزے سے دوسرے علاقوں میں فیل رہا ہے جل پرلے سے بیہار میں ہاہکار بار نے کیا لوگوں کا جینہ محال ندیوں کی ویگ سے کھنڈ کھنڈ ہوتے تڑبند نئے علاقوں میں بار کے پانی کا مستار بیہار میں بار کی ستھی گمبھیر بنی ہوئی ہے پورا اکتر بیہار ان دنوں بھینکر بار کی چپیٹ میں ہے ہر بیٹ تے دن کے ساتھ ستھی وکٹ ہوتی جا رہی ہے ندیاں اوفان پر ہیں اور کئی زلوں میں ندیاں رود روز دکھا رہی ہیں اس راجی کے انیس زلوں میں بار کا پانی گہر بن کا ٹوٹا ہے پچھلے دنوں نیپال میں قریب ساٹھ گھنٹوں تک لگاتار بارش ہونے کے بعد کئی ندیوں کا جلستر تیزی سے پڑھا بیہار میں بکھائی دے رہا ہے نیپال سے آئے پانی کے دباؤ کی وجہ سے بیہار میں کئی جگہوں پر تٹبند ٹوٹ چکے ہیں دربھنگا، سیتا منی، شیوہر، بیتی آنگ کئی جگہوں پر باگمتی، کوسی اور گنڈک ندی پر بنے تٹبند دھراشائی ہو چکے ہیں جس سے کئی گاؤں میں پانی بھر گیا ہے پیتیا میں گنڈک ندی میں آئے باڑ کے کارن ایک اور تٹبند ٹوٹ چکا ہے کلادھی رات کو گنڈک ندی کے وکرال روپ دھارن کرنے کے بعد یہ تٹبند بھست ہو گیا بیہاریہ تٹبند پر اس وقت ہم موجود ہیں اور یہی وہ تٹبند ہے جو بیتی رات ٹوٹا تھا اب ہمارے سامنے لگ بھگت تین گھنٹے سے ہم یہاں آئیں اور ہمارے سامنے یہ تقریباً دس فٹ کا اسٹریٹ جو ہے وہ اور اسی باڑ کے پانی میں نیچے جا چکا ہے تٹبند کے ٹوٹنے سے یہاں کی پانچ پنچائتوں میں باڑ کا پانی گھوچ چکا ہے کوسی ندی کا پشٹمی تٹبند ٹوٹنے کے بعد باڑ کا پانی سہرسہ کے کئی نئے علاقوں میں پھیل گیا ہے یہاں کا جیلی پولیس ٹیشن بھی جل مگن ہو چکا ہے یہ تھانا جو ہے تین سے چار فٹ کا پانی جو ہے وہ اندر جا چکا ہے اور اس کا جو گراؤنڈ فور ہے پوری طریقے سے جو ہے وہ پانی میں دوبا ہوا ہے حالانکہ جو پرسٹ فور ہے وہاں تک ابھی پانی نہیں پہنچا ہے بیہار میں اب تک چھے سے زیادہ تٹبند ٹوٹ چکے ہیں جس سے باڑ کا پانی نئے نئے علاقوں میں پھیلتا جا رہا ہے یہ چھے تصویریں بیہار کے الگ الگ علاقوں میں باڑ کی تراثبی کو دشا رہی ہے سیدھا مڑھی میں پانی تیز گتی سے سڑکوں کو دوبوتے ہوئے گھروں میں گھوس رہا ہے تو سہرسہ میں لوگ اپنی پریوار اور اپنے مویشیوں کے ساتھ تٹبندوں پر شرنڈیے ہوئے ہیں بیتیا میں تو کھیتوں میں پانی گھوسنے سے ہزاروں ہکٹیئر پسل برباد ہو گئی ہے یہ تصویر کیول اسی گاؤں کی نہیں ہے جہاں کہیں بھی جائیے ہر جگہ اسی طرح کی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں جن علاقوں میں تٹبندوں کے کنارے لوگ رہ رہے ہیں وہاں اگر تٹبند ٹوٹتا ہے ستھتی کیول بیہار میں ہی خراب نہیں ہے بلکہ نیپال میں بھی بارڈ سے برا حال ہے بھارت نیپال کے گارڈ گارڈر کے پاس باگمتی کا کہر نیپال کی لوگوں پر کہر بن کا ٹوٹا ہے باگمتی کے پرکوب سے نہ صرف بھارت میں لوگ پریشان ہیں بلکہ نیپال کی جنتہ بھی باگمتی کے پرکوب سے ہلکان ہے آپ کو سیدھی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں گارڈ بارڈر بتاتے ہیں اسے روح تہٹ زلا ہے یہ نیپال کا اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہیں سے باگمتی کا پانی دھیرے دھیرے آگے کی طرف گیا جس کے بعد اس لئے بھارت میں کئی زلوں میں تباہی مچا دی بیہار میں بارڈ سے حالات گمبیر ہیں اور اس اسططی کے مدنظر سرکار میں بارڈ پیڑیتوں تک مدد پہنچانے کے لیے ادھکاریوں کو یو جستر پر کام کرنے کے نردیش دی ہیں سہرسہ سے روحید سنگھ بیتیا سے ششید بھوشن اور بھارت نیپال بارڈر سے آدھتی بیبھاؤ کے ساتھ گروہ رپورٹ گودنس ٹوڈے پچھلے کچھ دنوں سے بیہار سرکار تڑبندوں کی سرکشت کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے سرکشت بتا رہی تھی لیکن جب ندیوں نے اپنا روپ در روم دکھایا تو ان کے ویک کو تھامنے میں تڑبند ناکام رہے ایسے میں ہمارا دوسرا سوال اسی سے جڑا ہے ہمارا سوال ہے کیا لچر انتظام بھی تڑبندوں کے ٹوٹنے کی وجہ بن رہے ہیں ہمارے سمداتر ششید بھوشن بیتیا کے بہریہ پہنچے اور وہاں انہوں نے دھوست ہوئے مکھے پندی رنگ باند کے ٹوٹنے کے وجہ جاننے کی کوشش کی جب اس طرح کے باند میں ڈیمیج ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں تھوڑا یہ جو پورا حصہ ہے یہ کہیں نہ کہیں پانی کا پریسر آتا ہے تو یہ حصہ جیسے یہ دبا تو اس حصے پر ہی جل سرسادن بیبھا کو یا سرکار کو کام کرنا ہے اس کے لئے جیو بیکس ڈالنے چاہیے یہاں پہ جیو بیکس جو ہوتے ہیں وہ مضبوط قوائلٹی کے بیکس ہوتے ہیں جس میں باند کو بچانے کے لئے میٹریلٹ ڈال کے اس کو پسک کیا جاتا ہے یہاں پہ لیکن یہاں کی تصویر دیکھئے کیا ہے یہ جو یہاں پر بیکس ڈالے گئے یہ سامانے بوریاں ہیں جو ہاتھ دیکھئے میں نے دھیرے سے اٹھایا اور یہ بوری اٹھ کے ہاتھ میں چلی آئی جو سمنٹ کی بوریاں ہیں اس میں گنگا کا سفید بالو بھر کر کے اس کو یہاں پر پلانٹ کیا گیا اور یہ آپ کو اس پورے باند پہ جگہ جگہ یہی چیز ملے گی دیکھنے کو یعنی سرکار کے جس بیبھاگ کے اوپر تکٹپند کو بچانے کی جمعیداری تھی وہ بیبھاگ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا بارڈ پرباویت علاقوں میں مدد پہنچانے کے لئے ادھکاریوں کو یودستر پر کام کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں مکہ منترین اتیش کمار نے آج ہوای سرویشن کیا ایسے میں ہمارا تیسرا سوال اسی سے جڑا ہے ہمارا سوال ہے کہ بارڈ پیلتوں تک مدد پہنچانا کتنی بڑی چنواتی ہے لیکن بارڈ کا وستار تیزی سے دوسرے علاقوں میں ہو رہا ہے اور کئی علاقے بارڈ کے پانی میں پوری طرح سے ڈوب گئے ہیں جہاں مدد پہنچانے کے لئے سرکار کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا ہے بیہار میں آئی بھینکر بارڈ نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے لوگ اپنا گھر بارڈ چھوڑ کر پلائن کرنے کو مجبور ہیں اٹھارے سال کے بعد بیہار ایک بار پھر بھینکر تراصدی کا سامنا کر رہا ہے لہٰذا اس سنکٹ کی گھڑی میں بارڈ پیڑیتوں تک مدد پہنچانے کی پوری تیاری ہو رہی ہے یہ دو تصویریں بچاؤ اور راہت کی ہیں جہاں ایک طرف انڈی آر ایف اور ایز ڈی آر ایف کی ٹیمیں بارڈ میں فسے لوگوں کو نکالنے کے لئے لگاتار رسکیو ابھیان چلا رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف بارڈ پیڑیتوں تک راہت پہنچانے کے لئے چاپرز کا استعمال شروع کیا جا چکا ہے مکہ منتری نیتیش کمار کے نردیش کے بعد ایفورس کے چاپرز کے ذریعے راہت سامگری کو بارڈ پر بھاویت علاقوں میں ایر ڈراب کیا جائے گا یہ مزفر زلے کی دھرہرا پنچائت ہے یہاں باغبندی کا پانی کئی گھروں میں گھس چکا ہے لہٰذا یہاں ایک بڑی آبادی اپنے گھروں میں قید ہے ایسے میل لوگوں کے رسکیو کے لئے ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں ایکشن میں ہیں بچاؤ ڈل لوگوں کے گھر گھر جا کر انہیں وہاں سے نکالنے کی اپیل کر رہا ہے گاؤ باجدپور سے جہاں کس طرح سے باغبندی کا پانی یہاں سب گھروں میں پھیل گیا ہے اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے اشارہ کر رہے ہیں اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم یہاں پہنچی ہے لائف بوٹ کے ساتھ آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں اس علاقے میں باغبندی نے زبردست تباہی مچائی ہے یہاں خیت مکان دکان سب دوبے ہوئے ہیں باوجود اس کے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا گھر چھوڑنے کے لئے تیار نہیں زمینی اس طرح پر باڑ پیڑیتوں تک رہت پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے باڑ سے سب سے زیادہ پر بھاوی زیروں میں سے ایک دربھنگا میں باڑ پیڑیتوں کی مدد کے لئے فوڈ پاکٹس تیار کیا جا رہے ہیں ان فوڈ پاکٹس کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ایرڈروپ کیا جائے گا دربھنگا جلا پرساسن کے طرف سے آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ فوڈ پاکٹس تیار کیا جا رہے ہیں یہ ویسے فوڈ پاکٹس ہیں جو ایرڈروپ کیا جائیں گے اور ہم نے ادھیکاری سے بات کی ہے تقریباً چار ہزیار فوڈ پاکٹس آج تیار کیے گئے ہیں جس کو ایرڈروپ کیا جائے گا ان تمام جگہوں پر جہاں جانے آنے میں اصوبدہ ہے ایرڈروپ والے فوڈ پاکٹس میں ضروری دوائیوں کے ساتھ ساتھ چوڑا چینی چنا مومبتی ماجز جیسے کئی کھانے پینے اور ضروری سامان پیک کیے جا رہی ہیں خود دربھنگا کے زرادکاری راجیو روشن دربھنگا ہوای اڈے پر کیمپ کر بار راحت کاریوں کی نگرانی کر رہی ہیں بار کی استثیقہ جائزہ لینے کے لیے آج خود مکھے منتری نیتیش کمار نے بھی ایریل سروے کیا سروے کے دوران راجی کی جل سلسادن منتری ویجینر چودری بھی مکھے منتری کے ساتھ تھے سروے کے بعد مکھے منتری نے ادھکاریوں کو یود دستر پر راحت کارے چلانے کا نردیش دیا ہے مزفرپور سے آدھتے ویبھا اور دربھنگا سے پرحلات کمار کے ساتھ بیورو ریپورٹ بار سے بیہار میں بھیشن تراسدی کو دیکھتے ہوئے مکھے منتری نیتیش کمار نے آج بار پربھاویت علاقوں کا ہوائی سروے کشن کیا ان کے ساتھ جل سن سادھن منتری ویجینر چودری بھی موجود تھے مکھے منتری نے سروے کے بعد ستھتی کی گم پھیرتا کو دیکھتے ہوئے راحت اور بچاپ کارے یود دستر پر چلانے کے نردیش دیئے ایسے میں ہمارا چوتھا سوال کسی سے جڑا ہے ہمارا سوال ہے کہ مکھے منتری کے ہوای سروے کشن سے باہر پیرتوں کا بڑھے گا ویوستہ میں بھروسہ دیکھیں مکھے منتری نے ایریل سروے کے بعد ادھیکاریوں کو کیا نردیش دیئے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں منتری ویجینر چودری مکھے منتری جی نے جو پربھاویت علاقے ہیں اور خاص طور سے جو بلکل پانی سے گھڑے علاقے ہیں ان چھتروں میں راحت کاری یود دستر پر چلانے کا ندیش دیا ہے اور تتکال جہاں تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے راحت سامگری سرک مارگ سے ان تک نہیں پہنچائی جا سکی ہے ان علاقوں میں جو ہوای مارگ سے یعنی ہیلکوپٹر سے خادے سامگری پہنچانے کا یا گرانے کا بھی تتکال انہوں نے ندیش دیا ہے بیہار کا پانی دھیرے دھیرے نئے نئے علاقوں میں پیلتا جا رہا ہے اس سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں بڑی آبادی تڑھ بندھوں پر شرن لینے کو مجبور ہو گئی ہیں جہاں کھلے آسمان کے نیچے راحت کے انتظام میں زندگی کٹ رہی ہے ایسے میں ہمارا پانچوا سوال اسی سے جڑا ہے ہمارا سوال ہے کہ لگاتار کیوں بڑھتا جا رہا ہے بار کا دائرہ تو بیہار میں آپ کو بتا دے نیپال سے آئی ندیوں کی گتی تڑھ بندھوں کے لیے گھا تک ثابت ہو رہی ہے ایسے میں بار سنکٹ لوگوں کے لیے بھیانک مصیبت بند کر اُبھرا ہے نیپال سے آیا بار کا پانی بیہار کے لیے مصیبت بندہ جا رہا ہے گنڈک اور کوسی ندی کے آسپاس کے کشتروں میں بار کے پانی نے گمبھیر ستھتی پیدا کر دی ہے کیا پوسٹ آفیس کیا پولیس تھانا بار کے پانی میں سب ڈوب گیا ہے کھیتوں میں پانی بھڑ چکا ہے سیکرو اکڑ کھیتوں برباد ہو چکی ہے پہلے سے کڑزے میں ڈوبے کسان سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کب تک انہیں قدرت کے کہہر کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ علاقوں میں کچھ علاقوں میں تو بار کے پانی کے تیز رفتار نے سڑک سے لے کر باندھ پل سب ہی کو تباہ کر دیا موتیہاری میں سکرہنا ندی پر سگولی میں بنا دنگ باندھ ٹوٹ گیا تو وہیں سہرسہ میں پل کے پل پانی میں بہ گئے پل ٹوٹ جانے سے لوگوں کو آنے جانے میں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی کس دن آیا جب پورا یہ پلیا ہے یہ ٹوٹ گیا ہے کب سے آج تین روز ہوا ہے یہ پلیا کب ٹوٹ آئی ہے یہ پرسو ٹوٹا ہے پرسو ٹوٹ گیا کیسے ٹوٹا ہے وہی صحیح پانی آیا بس ایکا ایک ٹوٹ گیا ایک دھوست ہو گیا ہاں جی دیکھ سکتے ہیں پرسو جس طریقے سے پانی آیا اس کے بعد یہ پلیا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور لوگوں کو جو ہے زبردست جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھروں میں بار کا پانی گھسنے کے بعد لوگ پلائن کے لیے مجبور ہو گئے ہیں بڑی آبادی نے تٹبندوں پر شرن لی ہے لیکن یہاں وہ کھلے آسمان کے نیچے بھوکھے پیاسے رہنے کو مجبور ہیں سہرسازلے کے بہرامپور میں بار پیڑیتوں کی نگاہیں سرکاری رہت کا راستہ دیکھ رہی ہیں حالقی سرکار نے بار پربھاویتوں تک رہت پہنچانے کا بھیان شروع کر دیا ہے لیکن اسی بیچ کچھ نیتا بار پیڑیتوں تک مدد پہنچانے کے لیے الگ الگ طریقے سے کوششوں میں جھٹے ہیں پورنیا سے نردلیہ سانسر پپو یادو بار پربھاویت علاقوں میں لوگوں کے بیچ مدد کرنے پہنچے اس بیچ انہوں نے بار پیڑیتوں کو راہت سامکری کے ساتھ روپیے بھی بانٹے وہیں کیندرے منتری چراغ پاسوان بھی سہرسہ میں بار پیڑیتوں تک پہنچے اور اس دوران انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی اور بار پیڑیتوں کے بیچ اناج بانٹا پر پھر ناؤں میں بیٹھ کر انہیں علاقوں کی استطیق کو بھی سمجھا جہاں بار کے پانی نے کہرام مچائے ہوا ہے بار سے پرباویت زلوں میں راہت بچاؤ کارے میں تیزی لانے کے لیے سرکار اور اسثانے پرشاسن سکرے ہو چکا ہے لیکن بار کے بیچ میں فسے لاکھوں لوگوں تک پہنچنا پرشاسن کے لیے چنوٹی بنا ہوا ہے سہرسہ سے روہد سنگھ اور دھیرچ کمار سنگھ کے ساتھ بیورو رپورٹ گوڈ ڈیس ٹوڈے بیہار میں مونسون کی بارش کچھ نے اتنی تباہی نہیں مچائے جتنی نیپال سے آئے پانی نے مچائی ہے دراصل نیپال نے اس سال ریکارڈ قریب سات لاکھ کیوسک پانی چھوڑا ہے اور یہ پانی بیہار پر کہر بن کر ٹوٹا ہے ایسے میں ہمارا چھٹا سوال بھی اسی سے جوڑا ہے ہمارا سوال ہے کہ بیہار کی بھیشن بار کے لیے نیپال کتنا ذمہ دار ہے یہ جانا بہت ضروری ہے اس کے بارے میں مستار سے بتا رہے ہیں ہمارے سمداتا ششی بھوشن نیپال میں جو بڑی ندیاں ہیں کوسی سے لے کر گنڈک یعنی جو ندی اس وقت جہاں کھڑے ہیں ہم یہ نارائنی ندی ان ندیوں سے جب باریس ہوتی ہے تو بڑی ماترہ میں پانی کا سراؤ ہوتا ہے اور وہ پورا پانی بیہار کی طرف آتا ہے کیونکہ نیپال سے بیہار کی سیما لگتی ہے یہ ہماری بھوگولک پرستی ایسی ہے بیہار کی جس کی وجہ سے نیپال اوپر ہے اور بیہار نیچے کی طرف نیپال چاہ کر بھی اس پانی کو روک نہیں سکتا لہٰذا یہ پانی نیچے آتا ہے لمبے عرصے سے اس کے وکل یا بار سے کیسے بیہار کو بچایا جائے اس کے لیے جو بسیسگی ہیں وہ طرح طرح کے سجھاؤ تو دیتے رہے ہیں لیکن اب تک کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا ہے بیہار کی نیتی بار ہے اور نیپال میں جو باریس ہوتی ہے وہ بیہار میں بار کی سکل میں نظر آتی ہے بیہار میں دوہزار آج کے بعد سب سے بڑی تراصدی سے بیہار جوج رہا ہے لیکن اس تراصدی کے موقع پر بھی بیہار میں سیاست اپنے چرم پر ہے بار پیڑتوں کے زخموں پر مرحم لگانے کے بجائے یہاں پر سیاسی گناہ گنیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ایسے میں ہمارا ساتھوہ اور آخری سوال اسی سے جڑا ہے ہمارا سوال ہے کہ بیہار میں بار پر راہت کی جنہیں سیاست کیوں ہاوی ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اس ماملے پر سیاستی سور لالو جی ریلوے منتری تھے تو ریلوے کے طرف سے انہوں نے نبی کروڑ دلوایا تھا تو اس بار تو ڈبل انجن کی سرکار ہے بیہار میں بھی ہے اور سینٹر میں بھی ہے تو ان کو تو لالو جی سے سیخ لے کر کے بار پیڑتوں لوگ کے لیے بار کے لیے ان کو تو اور زیادہ مطلب کی دلانا چاہیے تھا راشی اے لوگ تو کچھ کام کر ہی نہیں رہے ہیں پردھان منتری آدھانیہ نریندر موڈی جی سویم اس وشے کی مونٹرنگ کر رہا ہے یہ چنتہ ان کو سویم ہے اور آنے والے دنوں میں یہ وشواس میں کیندر کی طرف سے آپ لوگ کو دلاتا ہوں کہ جتنے فن کی ضرورت ہوگی پنرواز کی ستیتیوں کو واپس نورملسی کی اور لے کے جانے کے لیے وہ تمام کارے کیے جائیں گے میرے پردھان منتری ان تمام وشوں کو لے کر پرتیبت ہیں ہم دو ہزار پچیس میں کسات راست گئی آئی اس کے بعد جنتہ نے پھر گھونٹ دے دیا تو سرکار کو لگتا ہے پھر ہم ایک پنچل چاول دے دیں گے پھر بات بھول جا گیا پھر گھونٹ مل جائے گا ہم کو پچیس میں سرکار کو ابھی کرنا چاہیے پورا کھا جانا بات پرت کو دے دینا چاہیے تو اسے کے ساتھ ساتھ بجے ساتھ سوال میں میرے یعنی شویتہ جھا کے ساتھ فلال اتنا ہی دیش دنیا کے تمام پوزیٹیو خبروں کے لیے دیکھتے رہی گوڈ نیوز ٹوڈے